بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بازو والے بیگی شیٹ کی کٹنگ کریں گے اور سب سے پہلے لیندھ اتار کے تو میں نے پریس کر کے فولڈ کر کے رکھ لیا بند سائیڈ میری طرف ہے اور کھولی سائیڈ ہے باہر کی طرف تو تیرے کا نشان لگائیں گے تیرے کا نشان ہم ساڑھے تیرہ انچ پہ لگائیں گے اس کے بعد کندے کا نشان لگائیں گے تیرہ انچ پہ پھر جو مارک کی ہیں ہم نے ان پہ اس طرح سے لائن سیدھی کر لیں سکیل کے ساتھ اس کے بعد اوپر جو ہے یہاں سے ہم نے ایک انچ ڈاؤن پہ نشان لگانے آپ پونہ انچ بھی کر سکتے ہیں ایک انچ یا پونہ انچ اس کے بعد ساڑھے تین انچ نیک کی ورت کو نکال کے تو یہ مارک کریں گے اور پھر ہم یہاں سے ایک تیرچی لائن لگا لیں گے جس شرٹ کی مارک کے حساب سے یہ میں کٹنگ کر رہی ہوں اس شرٹ کا جو نارمل تیرہ ہے وہ ہے ساڑھے چودہ انچ اور چسٹ ہے اکیس انچ اور ہپ ہیں بائیس انچ تیار مارک یہ تیرچی لائن لگانے کے بعد ہم دامن کریں گے گھیر مارک اس کا لے لیں گے اور اس شرٹ کا جو گھیر ہے یہ میں چوبیس انچ رکھوں گی اس کی تیار مجھے چاہیے ہے بائیس انچ فولڈنگ کا بھی میں کر رہی ہوں ساتھ ہی اس کی جو لیندھ ہے وہ نارمل لیندھ ہے اس شرٹ کی اس کے بعد یہ جو گھیر کا نشان لگایا یہاں سے کندے تک ہم ایک سیدھی لائن اس طرح سے سکیل کے ساتھ لگا لیں گے یہ جو شرٹ ہے اس کا گھیر کم ہوگا اور اس کا تیرہ اور کندہ زیادہ ہوگا تو یہی شیپ ہوتی ہے اس کی اب اوپر سے نیچے کی طرف ہم لگائیں گے نشان ہپ کا بائیس انچ پہ تو نارملی اکیس انچ پہ ہپ کا نشان لگتا ہے مجھے ذرا سی یہ زیادہ چاہیے تھی سلائی اس وجہ سے میں نے بائیس انچ پہ لگایا کٹنگ کریں گے کٹنگ کرتے وقت کندہ آپ نے لائن کے حساب سے ہی کٹنگ کرنا ہے اور جب آپ ہپ تک کٹنگ کریں کندے سے ہپ تک تو آپ نے مارجن سلائی کا چھوڑنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کندہ لائن پہ ہی کٹنگ کیا اس کے بعد جو فٹنگ کی سلائی ہے یہ مارجن چھوڑا ہے سلائی کا مارجن چھوڑ کے آپ نے کٹنگ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے کٹ لگا کے تو نیچے کی طرف بھی آپ یہی والے فٹنگ کے نشان لگا لیں اب دیکھئے اس کا جو کندہ ہے اس شرٹ کا سلائی کا مارجن آپ چھوڑ کے اوپر سے نیچے کی طرف آپ اس کو ماپیں تو یہ گیارہ انچ بھاند رہا ہے تو بازو کا کندہ بھی ہم گیارہ انچ ہی لیں گے تو یہ ہے بازو کا کپڑا تو یہ دیکھئے اس کی جو لیند ہے وہ اٹھارہ انچ میں لے رہی ہوں اس بازو کی اور اس کا جو کندہ ہے یہ دیکھئے یہ ہے گیارہ انچ سے دو ستر تقریباً اوپر ہے کیونکہ سلائی کا مارجن بھی ہوگا تو یہ دیکھئے سلائی کے بعد یہ والا جو بازو ہے یہاں پہ اس طرح سے جوائنٹ ہو جائے گا اور اس بازو کی کندے کی کٹنگ ہم نہیں کریں گے اسی طرح سے سیدھا رہے گا اب دیکھئے اس شرٹ کو کندے کی طرف سے اوپر میں نے تیرہ جوڑ لیا ہے ٹھیک ہے اور گلہ آپ کوئی بھی اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ٹائی لگانی ہے اور فرانٹ بیک میں نے یہ تھوڑا سا گلہ کٹنگ کر کے تو سلٹ بنا لیا ہے شولڈر پہ اور یہ ٹائی میں نے لگانی ہے اس کے بعد فٹنگ کی سلائی لگا لینا ہے گلہ بنانے کے بعد دونوں طرف فٹنگ کی سلائی لگا لینا ہے گلہ آپ کوئی بھی اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں جو بھی گلہ آپ کو پسند ہو تو آپ اس پر بنا سکتے ہیں ویسے نارملی جو ہے بے گلہ ہی بوٹ نیک لائن ہی اس پر چلتا ہے اچھا یہ دیکھئے یہ ٹائی لگا لینا ہے گلہ بنانے کے بعد یہ دیکھئے یہ شرٹ کا کندہ ہے شرٹ کو میں نے سیدھا اس وقت کیا ہے اب شرٹ کو پھر سے آپ نے ملٹا کر کے تو یہ بازو ہم لگائیں گے اس طرح سے یہ بازو دیکھیں فرانٹ پہ میں نے الاسٹک لگا لیا اور بازو کی سلائی لگا کے تو پھر ہم اس طرح سے کندہ جوڑ لیں بازو کی سلائی لگا لیں اس شرٹ کو آپ کافتان بھی کہہ سکتے ہیں اور بٹر فلائی شرٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں بازو کی سلائی لگانے کے بعد جو ہے ہم جوڑیں گے کندہ اور بازو کو آپ نے سیدھا کر لینا اور اس طرح سے شرٹ کے اندر کر کے تو یہ جو بازو کی سلائی ہے مہری کی اور اس کے کندے کی جو سلائی ہے شرٹ کی اس کو اس طرح سے برابر رکھنے اور پھر سلائی شروع کر کے ایک طرف سے تو اس کو چاروں طرف سے سلائی لگا کے تو وہیں پہ لا کے آپ نے سلائی کو اند کر دینا ہے جہاں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کی تھی یہ شرٹ پینیوی بہت پیاری لگتی ہے اور اس کی شیپ بہت خوبصورت ہے اس کا جو دامن ہے وہ کم ہوگا اور اوپر کی طرف سے بیگی سٹائل ہوگی یہ ولی شرٹ اور تیرہ ہم نے زیادہ رکھا تھا تو سلائی ہونے کے بعد اس کے بازو کی جو لیندھ ہے وہ آٹومیٹکلی ہی زیادہ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے کندہ جوڑ لیا بازو کا اب یہ شرٹ کی فائنل لک ہے یہ دیکھیں یہ جو شرٹ کا دامن ہے یہ ہے بائیس انچ اور اس کے جو ہیپ ہیں یہ بھی بائیس انچ ہیں اور اوپر کی طرف سے یہ دیکھیں اس کا جو کندہ ہے وہ زیادہ ہے اور اس کا شولڈر بھی زیادہ ہے تو یہی اس شرٹ کی شیپ ہے جب آپ پہنیں گی تو اس طرح سے اس کی بیگی لک یا بٹر فلائی لک آئے گی تو بازو پہ میں نے الاسٹک لگا لیا اور اس کا جو نیک ہے یہ اس طرح سے میں نے ٹائی والا بنایا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا بے کریں